السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب امید ہے مانوسیت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امانت میں رکھے خیر خدید کے ساتھ رکھے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں ربی شوح لی صدری و یسلی امری وحلل اقتتم مل لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علم و توفی کی عمالا ربی اسر و لا تعزر و تمم بالخیر و بکنستائین یا ارحم الراہمین نحمتہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جن صحابیہ کا تذکرہ ہم سنیں گے وہیں سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ نام کیا تھا ان کا نام آتکہ والد کا نام خالد بن خلیف اللہ سبحانہ تعالی نے جب اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرقین کے ظلم و ستم اور درہ درہ کی سزاؤں سے جھٹکارہ دلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقہ موظمہ سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان دانے کی سعادت حاصل کی تھی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ دے کر آئے تھے اور آپ کی دعوت کی تصدیق کی تھی وہ دونوں جبل سور میں واقعہ غار میں خلوت وزی ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ غار کے اندرونی محال کا اچھی طرح جائزہ لے سکیں کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بنے بلکہ وہ خود آگے بھڑ کر اس تکلیف کو اپنے اوپر جھیل لیں اور ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا تک نہ چپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ دین دن تک غار میں رہے عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ روزانہ ان کے پاس قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاعات لے کر آیا کرتے ان کی ہمشیرہ سیدنا اسمہ ذاتنا تکین کھانا لے کر غار میں پہنچتی جب ان دوروں نے روانگی کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا غلام عامر بن فحیرہ اور ایک راستی کی نشان دہی کرنے والا عبداللہ بن عریقت بھی تھا ان صحیح بخاری میں حدیث ہے چکیہ کتاب مناقب الانسان سورج کی کنوں میں بڑی تپشتی گرمی کی شدت کی وجہ سے زہرہ کی ریت بھی شولہ جوالہ بنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب تھوڑا سرستہ تیہ کر لیا تو انہوں نے تپتی ہوئی ریت کے ٹیلے پر ایک خیمہ نصب دیکھا یہ کاروان اس خیمے کی طرف چل پڑا خیمہ ام معبد کا تھا ان کا نام آت کا اور خاون ابو معبد تھے انہوں نے مہمانوں کی زیافت کے لیے سرے راہ خیمہ نصب کیا ہوا تھا ان کی گزر اوقات ان اتیات پر تھی جو مہمان ان کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے امام بہکی رحمت اللہ کا بیان ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا حلام آمیر اور راستہ دکھانے والا عبداللہ سب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت چپ کر رہے تھے تو وہ ام معبد آتکہ بن نت خالد خوزائیہ کے کہمے پر پہنچے ام معبد ایک پاک دامن جلیل القدر عمر رسیدہ لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط خاتون تھی وہ اپنی خیمے کے سہن میں برا جمان تھی وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی وہاں سے گزرنے والے مسافر ان سے پوچھتے کیا تمہارے پاس گوش یا دودھ ہے تاکہ وہ خرید لیں لیکن ان کے ہاں سے یہ چیزیں نہ ملتی دریافت کرنے پر سیدہ ام معبد رضی اللہ کہتی ہے اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوش یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی قسر نہ اٹھا رکھتے ان دنوں لوگ کہت صدا تھے کھانے پھینے کی اشیاء نایاب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کی چانب بکری بندی ہوئی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریور کے ساتھ چراہکہ کی طرف نہیں جا سکی اس لیے بیچاری یہاں بندی ہے یہ نہایت لاغر اور لاچار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے ام معبد رضی اللہ نے کہا یہ بیچاری تو بہت کمزور ہے اس نے بھلا دودھ کیا دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دھونے کی اجازت ہے ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بسم اللہ ضرور لے لیجیے میری طرف سے اجازت ہے اور ایک رفایت میں یہ الفاظ ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دو لیجیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو تھپکی دی اللہ کا نام لیا اور اس کے ہوانے کو ہاتھ لگایا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برطن مگوایا جو پوری جماعت کو سراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی ایک روایت میں ہے کہ بکری نے بھرپوز انداز میں دودھ دیا جس سے برطن لبالب بھر گیا ام معبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا ان سب نے دو دو دفعہ خوب چی بھر کر دودھ پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور فرمایا ساکی القومی آخرہم شربا قوم کا ساکی آخر میں پیتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری چیز اللہ کے نبی سے ہم نے سیکھی کہ جو انسان جو بھی قوم کا ساکی یعنی قوم کو پلانے والا یعنی قوم مطلب ایک طرح سے آ جاتا ہے نا کہ جو ایک اوپو والی سیٹ پہ ہے جو یعنی قضانے پہ متین ہیں یعنی جو بھی اس طرح کی فیل پر ہے کہ جو دوسروں کو مطلب دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سب سے آخر میں خود پیتا ہے یعنی سب سے آخر میں خود پائدہ اٹھاتا ہے اور ہمارے ہاں سبحان اللہ سب سے پہلے جھولی ہی اس نے اپنی بھرنی ہوتی ہے باقی کسی کے لئے کچھ بچے یا نہ بچے اس کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اکبر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام معبت کے سپورت کر دیا اور فرمایا جب ابو معبت تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مہاں سے کوچھ کر گئے تھوڑی دیر بعد ابو معبت کمزور مریل اور ناتوان بکریوں کے ساتھ آیا اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا تو انگشتے بدنا بدنادہ رہ گیا اور اس نے تحجب کا اظہار کرتے ہوئے ام معبت سے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہ تھا ساری بکریوں دودھ دراز چہرہ کاہ میں تھی ام معبت نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں ہمارے ہاں سے ایک بابرکت شخصیت کا گزر ہوا اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی اور اس نے ساری باتیں اپنے خوابت ابو معبت کو بتا دی ابو معبت نے باتیں سن کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ شخصیت کیسی تھی اس کا خلیہ کیا تھا ام معبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پیان کرتی ہیں اچھا یہ جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی کہ قوم قصہ کی آخر میں پیتا ہے یہ سیدنا ابو قطعہ کی حدیث کے الفاظ ہیں جو دوسرے موقع کی حدیث ہے لیکن صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ٹو ایٹ ون پر موجود ہے اکی ام معبت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا چمکتا رنگ تابناک چہتا خوبصورت ساخت نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی جمالِ چہاں تاب کے ساتھ تھلا ہوا بے کر سرمگی آنکھیں لمبی پلکیں بھاری آواز لمبی کردن سفید و سیاہ آنکھیں سیاہ سرمگی پلکیں باریک اور باہم ملے ہوئے عبرو چمکتار کالے پار خاموش ہو تو باوکار گفتو کریں تو پرکشش دور سے دیکھنے میں سب سے تابناکو پرجمال قریب سے خوبصورت اور شیری گفتگو میں چاشنی بات واضح اور دو ٹوک نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی چھڑ رہے ہیں دور سے سب لوگوں سے سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیں اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگیں ترمیانہ قد نہ اتنے لمبے کے دراست قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے نہیں اتنے پستا قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ ہو خوش نظر ہو رفقہ آپ کے گرد ہلکا بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں مطعو مقرم نہ تر شروع اور نہ لغو کو یہ اصاف حمیدہ سن کر ابو معوید کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں میں تلاش کرتا ہوں اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا ایک اور روایت میں ہے کہ اگر وہ مجھے دکھائی دیئے تو میں ان کی پیروی کروں گا پھر کہا کہ میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے پھرپور کوشش کروں گا امع معابد کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور قبول اسلام پھر امع معابد نے اپنے خاون ابو معابد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی دونوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ امع معابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف بیان کرنے میں نخایت امدہ اور دلکش انداز اختیار کیا گویا فساحت و بلاوت کے موٹی پر ہو دیئے اور اعصاف بیان کرنے میں مخارت رکھنے والوں کو ورزہ حیرت میں ڈال دیا حتیٰ کہ فسیح البیان عدیب بھی حیران رہ گئے جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ اے امع معابد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف ایسی فساحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ عورت کی نظر محط کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہے اس کے احساسات بھی بہت تیز ہوتے ہیں وہ بہت بریک بینی سے ہر شئے کا جائزہ لیتی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امع معابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دفعہ دیکھا لیکن اعصاف پیان کرنے میں ایسا عدیبانہ سلوب اختیار کیا کہ فساحت و بلاغت کے موطی پر ہو دیئے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امع معابد کے خیمے سے روانہ ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا خواہن وہاں پہنچ گیا تھا اور انہوں نے امع معابد سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہ برکت شیعت کا خلیہ بیان کریں سبحان اللہ یہ بیان کیا چاہتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ فساحت و بلاغت کے امام تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف پیان کرنے میں سب سے زیادہ فساحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا تو انہوں نے فرمایا امع معابد قضائیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف حمیدہ بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر فساحت و بلاغت کا سلوب اختیار کیا سیدنا علی بن ابی طالب سے دریافت کیا گیا کہ کیسی اور نے امع معابد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف کیوں بیان نہیں کیے تو آپ نے حکیمانہ اور مدبرانہ انداز میں ارشاد پرمایا کہ عورتیں مردوں کے نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور زیادہ بھاریت پینی سے اشیاء کا چائزہ لیتی ہیں سور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا امع معابد کی جانب سے دفاع جب قریش کو پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق لزی اللہ امع معابد کے خیمے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو قریش نے اپنے چند آقبت نہ اندیش افراد کو ان کی تلاش میں بھیچا جو وہ لوگ امع معابد کے خیمے میں پہنچے تو امع معابد ان کی آمد سے گھبرا گئیں کیونکہ انہوں نے بچش میں خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے ان میں سے ایک نے دھمکی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اے امع معابد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں امع معابد نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں میں جانتی ہی نہیں تو انہوں نے بھپڑتے ہوئے کہا تم جانتی ہو کہ وہ کی در گئے ہیں انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو جب انہوں نے زور دے کے پوچھا اور ان کی چہرے پہ غصے کے آسان ممائن دکھائی دینے لگے تو امع معابد نے کہا میری بات سرکان کھول کر سن لو اگر تمہیں اپنی اجان عسیز ہے تو ابھی اسی وقت واپس چلے جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلالوں گی اور میری قوم تمہاری دکھا بوٹی کرتے گی جب انہوں نے دیکھا کہ امع معابد انتہائی غصے میں ہے تو انہوں نے واپس جانے میں بہتری جانی کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ امع معابد کو اپنی قوم میں احترام و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اگر انہوں نے اپنی قوم کو مدد کے لیے آواز دی تو وہ لوگ فوراں ان کی مدد کے لیے چلے آئیں گے سو انہوں نے واپس جانے کو ہی غنیمت سمجھا وہ کسی سے لڑائی کے لیے تیار نہ تھے لہذا وہ وہاں سے کھسک گئے اور بڑے بیاب روحوں کے اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئے اور سرداران قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا امع معابد اور ان کے قاون نے وہ دودھ پیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دوہا تھا ان کی یہ خوش نصیبی تھی ان کے جسم میں صرف دودھ ہی نہیں جا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نور ایمان بھی ان کے دلوں میں سرائیت کر رہا تھا اس طرح دودھ ان کے جسم میں توانائی کا باعث بن رہا تھا اسی طرح نور ایمان بھی ان کی روحانیت کو سراب کرنے کا باعث بن رہا تھا دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے خیمے والوں کو معزز مہمانوں کی طرف سے بڑی خیرات نور ایمان اور نور ہدایت کی صورت میں ملی اللہ تعالیٰ ام معبد اور رب معبد کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح وہ اپنے صالح بندوں کو عطا کیا کرتا ہے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ حمد نشہد اللہ علیہ الا انت نستغفیرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ